بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میں سوی دفشان کلاسکس ہم کر رہے ہیں ایک سیسائز ٹین بی ٹین بی کے فرسٹ تھری قویسٹن پر اپنی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے قویسٹن نمبر فور این فائیو ٹھیک ہے قویسٹن نمبر فور کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے درہ آن لائن سیگمنٹ آف کیون میجیرمنٹ انڈرہ آپ پر پینڈی کولر ٹو ایچ بان آف دیم وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ جو فائیو پارٹس دیئے گئے ہیں ان میں ڈیفرنٹ لینس آپ کو دی گئی ہیں ان میں ہر ایک کی آپ نے جیسے کہ فرسٹ پارٹ میں فور سینٹی میٹر دیئے گئے ہیں فور سینٹی میٹر کی لائن آپ نے درہ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس پر پر پینڈی کولر درہ کرنا ہے کرنے لگے ہیں فور سینٹی میٹر کا ٹھیک ہے سلوشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہوں گی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اینڈ کومنٹ کریں بتائیں کہ آپ کونس ایکسسائز کا کونسا پریسٹن سیکھنا چاہتے ہیں اس کی ویڈیو انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گی اس کے علاوہ میری چینل پر جا کے تمام یونٹس آلموسٹ کلاس سکس کاؤنڈاؤن کا نیو کاؤنڈاؤن کا تھارڈ ایڈیشن کا تمام سلیبس وہاں پر اپلوڈیڈ ہیں اب وہاں سے ایزی لی تمام چیپٹرز کے ریلیٹڈ پویسٹن کے لیکچر اٹینڈ کر سکتے ہیں اب یہ سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں قویسٹن نمبر فور میں جو ہمیں ڈیفرنٹ لینڈس دی گئی ہے ہم نے اس کے مطابق لینڈ کو ڈراؤ کرنا ہے اور پھر پرپینڈکولوس پر ڈراؤ کرنا ہے تو اس کے لیے سکیل کی ہیلپ سے ہم کیا کریں گے پہلے 4 سینٹی میٹر دیا گیا تو 4 سینٹی میٹر کی ہم لائنڈ ڈراؤ کر لیں گے یہاں پہ میں لائنڈ ڈراؤ کر رہی ہوں 4 سینٹی میٹر کی یہاں تک 4 بن رہا ہے یہ نشان لگا لیتے ہیں یہاں سے یہاں تک 4 سینٹی میٹر کی لائنڈ ڈراؤ ہو گئی ہے اس لائن کو اب آپ نے نیمنگ دینی ہے یہ آپ کا A پوائنٹ ہوگا یہ آپ کا پوائنٹ بھی ہو جائے گا کتنے سینٹی میٹر کی آپ نے لائنڈ ڈراؤ کی ہے 4 سینٹی میٹر کی تو یہاں پہ لکھتے ہیں 4 سینٹی میٹر اس کے بعد نیکسٹ آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے جو سینٹر ہے اس سینٹر کو کنسیڈر کر لینا ہے کہ یہ این پوائنٹ ہے اس کو آپ کیا کہہ لیں این پوائنٹ کہہ لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کمپس لے کے اس این پوائنٹ کے اس این پوائنٹ پر اس کی نیڈل کو رکھنا ہے یہاں پہ اور کمپس کو اتنا اوپن کرنا ہے کہ آپ ایک آرک لگا سکیں اتنا ہم کر لیتے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک آرک لگانی ہے یہاں سے یہاں تک یہ آرک لگا لی ہے پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان جو آرک کے جو پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے نام دے دینا ہے یہ آپ کا L پوائنٹ ہو جائے گا اور یہ M پوائنٹ ہو جائے گا اس کو L کہہ لیں اور اس کو M کہہ لیں اس کے بعد نیکسٹ کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آرک ڈرا کرنی ہے مزید آرک کیسے ڈرا کریں گے یہ جو M ہے اس پوائنٹ پر آپ نے رکھنا ہے کمپس کو اوپن کرنا ہے اوپر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک آرک لگا لینا ہے اسی طرح جو L پوائنٹ ہے L پوائنٹ پر آپ نے کمپس کی نیڈل کو رکھنا ہے اور یہاں پہ بھی آپ نے ایک آرک لگا لینا ہے جب آپ آرک دو لگا چکو تو اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک پرپینڈکولر ڈرا کرنا ہے پرپینڈکولر آپ نے کیسے ڈرا کرنا ہے کہ سکیل کی ہیلپ سے پہلے اس پوائنٹ کو آپ نام دے لیں یہ جو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں دونوں کا آرک ایک دوسرے کو کٹ کر رہی ہیں اس پوائنٹ کو آپ کہہ لیں یہ پوائنٹ بھی ہے پھر آپ نے سکیل کی ہیلپ سے اس کو یہاں سے آپ نے جوائن کر لینا ہے میں اس مارکر سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے آپ نے اس تمام کام جو ہے لیڈ پینسل سے کرنا ہے دونوں کا تمام کام لیڈ پینسل سے کیا جاتا ہے جسے کچھی پینسل کہا جاتا ہے آپ نے پھر کیا کہ پ کو آپ نے ن سے جوائن کر دیا ایک پرپینڈکولر آپ نے اس کو پرپینڈکولر بولتے ہیں یہ آپ نے دروہ کر لیا یہ ہی ہمیں کہا گیا تھا کہ ایک پرپینڈکولر دروہ کریں لیندھ آپ کو دی گئی تھی اور آپ نے پرپینڈکولر دروہ کرنا تھا یہ آپ کی ڈائیگرام بن چکی ہے اب اس کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے سٹیپس آف کنسٹرکشن لکھنے ہیں ہم ڈائیگرام کو دیکھتے ہوئے سٹیپس آف کنسٹرکشن لکھیں گے پہلے لکھتے ہیں سٹیپس آف کنسٹرکشن فرس ٹیپ میں ہم نے کیا کیا تھا کہ ایک لائنڈڈرہ کی تھی ٹھیک ہے اے بی فور سینٹی میٹر ہی ہے ہم فرس ٹیپ میں یہ ہی لکھیں گے سٹیپ ونڈرہ میئرمنٹ اے بی اس ایکوال ٹو کتنے سینٹی میٹر کی فور سینٹی میٹر پھر سٹیپ ٹو میں آپ نے کیا کیا تھا ایک پوائنٹ اینڈ لے لیا تھا ٹھیک ہے اور پھر اس پہ ایک آرکڈڈرہ کی تھی ہے یہ ہی لکھیں گے آپ سٹیپ ٹو ٹیک آپ پوائنٹ اینڈ ٹھیک ہے آپ نے اینڈ پوائنٹ لیا اور پھر اس پہ ایک آرکڈرہ کی درہ اینڈ آرک ٹھیک ہے آپ نے آرکڈرہ کی اور اس کو کیا کہا ایل ایم یہاں سے یہاں تک ایل ایم آرک آپ نے درہ کر لی ہے پھر سٹیپ ٹری میں آپ نے کیا کیا تھا سٹیپ ٹری میں آپ نے پوائنٹ ایل پہ ٹھیک ہے یا ایل پہ یا ایم پہ جس پہ بھی آپ رکھیں گے دونوں آرکڈرہ کی دوسری کو انٹرسیکٹ ہی کرنا ہے ایم پوائنٹ پہ آپ نے کیا کیا ایک آرکڈ لگائی پھر آپ نے ایل پوائنٹ پہ رکھ کے کمپس کو ایک آرکڈ لگائی ٹھیک ہے اب یہی ہی ہم یہاں پہ سٹیپ ٹری میں لکھ دیں گے سٹیپ ٹری ایٹ پوائنٹ ایل ڈرہ این آرکڈ ٹھیک ہے اب یہ آرکڈ جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں اے بی لائن کے اوپر ڈرہ کر رہے ہیں نا اباو اے بی ٹھیک ہے پھر آپ نے ایم پوائنٹ پہ بھی ایک آرکڈ لگائی ہے آپ پھر لکھیں ڈرہ این آرک ایٹ پوائنٹ ایم ایل اور ایم پہ آپ نے کیا کی ہے پوائنٹ پہ آپ نے ایک ایک آرکڈ لگائی ہے پھر سٹیپ ٹری میں آپ لکھیں گے سٹیپ ٹری میں آپ لکھیں گے بوت آرک انٹرسیکٹ ایچ ایڈر ایٹ پوائنٹ پی ٹھیک ہے دیکھیں آپ فگر میں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کٹ کر رہے ہیں پوائنٹ پی پر اب آپ پھر کیا کریں گے آپ نے پھر کیا کام کیا تھا پوائنٹ پی کو این کے ساتھ آپ نے جوائن کر دیا تھا آپ یہی لکھیں گے سٹیپ فائیو میں سٹیپ فائیو جوائن پی ٹو این ٹھیک ہے پی کو جب این سے جوائن کیا تو وہ ایک پرپینڈکولر آ گیا تو آپ لکھیں گے پی این اس پرپینڈکولر یہی بچو ہم نے فائنڈ کرنا تھا ہم یہی کہا گیا تھا کہ فور سینٹی میٹر کی لائن دراؤ کر کے اس پر ایک پرپینڈکولر دراؤ کریں ٹھیک ہے پہلے آپ نے اچھے سے اس کو قویسٹن کو سمجھ لینا ہے آپ نے ای بی کی لائن کو دراؤ کرنا ہے ایڈ کھا رکھنا ہے پہ لائن کے لئے پوائنڈ کے لئے سینٹر کے لائے پوائنٹ پہ آپ نے کمپس کو رکھ کر ایک آرک کینگی آرک کیا جو دونوں جان bad لائن اس پرپینڈکولر کیاière پہلے پوائنڈوں کو دراؤ کر جنگی کنٹ پارٹ ہو چکا ہے ابھی سیکنڈ پارٹ کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں بچوں ہمیں کہا گیا کہ 5 سنٹیمیٹر کی آپ نے ایک لائن ڈراؤ کرنی ہے لائن ڈراؤ کرنے کے بعد اسی طرح اس پر پرپینڈیوکلر کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے ہی لائن ڈراؤ کی ہے 5 سنٹیمیٹر کی لائن ڈراؤ کرنے کے بعد اس کو اے بھی کہہ دیا ہے سینٹر والے پوائنٹ کو میں نے ان کہہ دیا ہے پھر کیا کیا ہے کمپس کی ہیلپ سے ٹھیک ہے یہاں پہ رکھے کمپس کو ٹھیک ہے یہاں سے ایک آرک ڈراؤ کی ہے اس کو ایل ایم کہہ دیا ہے پھر ایل پوائنٹ پہ کمپس کو رکھے یہاں سے ایک آرک لگائی ہے اور پھر ایم پوائنٹ پہ رکھے کمپس کو ایک آرک یہاں پہ لگائی ہے دونوں آرک دوسرے کو کٹ کر رہی ہیں اس پوائنٹ کو پی کہہ دیا ہے پھر پی کو اینڈ کے ساتھ کیا کیا ہے جوائن کر دیا ہے تو یہ پی اینڈ کیا ہو گیا ہے ایک پرپینڈکولر ہو گیا ہے اس کے سٹیپ سافر کنسٹرکشن میں بھی آپ نے اسی طرح ہی لکھنا ہے فرسٹ سٹیپ میں آپ لکھیں گے درہ میرمنٹ ای بی اس اکل تو 5 سینٹی میٹر سٹیپ 2 میں ٹیک پوائنٹ اینڈ اون ای بی درہ اینڈ آرک لٹ پھر سٹیپ 3 میں آٹھ پوائنٹ ایل درہ اینڈ آرک آب 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 ی بی اور آٹھ پوائنٹ ایم درہ اینڈ آرک پھر سٹیپ 4 میں آپ کیا کریں گے بہت آرک کٹ ایچ ارڈ پوائنٹ بی پھر سٹیپ 5 میں آجے گا جوائنٹ پی ٹو اینڈ پی اینڈ ایسا پرپینڈکولر یہ ہمارا ٹائٹ سہiew ٹکИنڈ پارٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کا تھرڈ پارٹ کرتے ہیں تھرڈ پارٹ میں بچوں ہمیں جو دیا گیا ہے وہ سکس سنٹی میٹر ہمیں لیندھ دی گئی ہے ہم نے اس کے مطابق ہی اسی طرح بلکل سارا کام کرنا ہے جو ہم نے پریویس ٹو پارٹس میں کیا ہے ہم کیا کریں گے سکس سنٹی میٹر کی لائن روہ کریں گے یہاں سے آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور سکیل کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ایزیلی نظر آ جائے یہ آپ نے رکھا سکیل اور یہاں سے یہ سکس بن رہا ہے تو یہاں سے یہاں تک ایک لائن سکس سنٹی میٹر کی دراؤ کر لی ہے اس کے بعد آپ نے لائن دراؤ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کو نیمنگ دے لینی ہے یہ آپ کے اے پوائنٹ ہو گیا ہے اور یہ آپ کا بی پوائنٹ ہو گیا ہے لائن آپ نے جو دراؤ کی ہے وہ سکس سنٹی میٹر کی آپ یہاں پہ لکھ لیں سکس سنٹی میٹر اس پوائنٹ کو آپ کیا کہہ لیں یہ این پوائنٹ ہے ٹھیک ہے پھر اب آپ نے کمپس لینی ہے کمپس کو لے کے آپ نے این پوائنٹ پہ ٹھیک ہے رکھ کے یہاں پہ اور آپ نے ایک آرک لگانی ہے آرک جب آپ لگائیں گے تو دونوں طرف آپ آرک لگائیں گے ایسے لے کے جائیں گے یہ آپ نے آرک لگا لی ہے اس کو اب آپ نے اسی طرح پریویس پارٹس کی طرح یہاں پہ اس کو L کہہ دینا ہے اس کو M کہہ دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے پھر کیا کرنا ہے کمپس کو پھر سے لینا ہے پوائنٹ M پہ رکھ کے اس کو یہاں پہ رکھ کے اور اس کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اوپن کر کے یہاں سے آپ اس کو ایک آرک لگا لیں گے پھر اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے L پوائنٹ پہ رکھ کے کمپس کو آرک لگا لینے کمپس اتنی اوپن کرنی ہے جیسے آپ نے M پہ رکھ کے اس کو آرک لگائی تھی اتنی ہی اپن ہوئی بھی کمپس کو آپ نے ایل پوائنٹ پر رکھے آرک لگانی ہے پھر آپ نے یہ دونوں پوائنٹس ہے جو ایک دوسرے کو کٹ کر رہے ہیں دونوں آرک ایک دوسرے کو کٹ کر رہے ہیں اس کو پوائنٹ پی کہہ دینا ہے پھر آپ نے سکیل کی ہیل سے پی کو این کے ساتھ کیا کر دینا ہے جوائن کر دینا ہے یہ آپ کا پرپینڈکولر آ چکا ہے بہت ایسی قویسٹن ہے بچو آپ نے فوکس کرنا ہے تو آپ کے تمام قویسٹن بہت اچھے سمجھ آ جائیں گے پھر اس کے سٹیپس آف کنسٹرکشن اسی طرح لکھ دینا ہے بس آپ کا کیا ہے کہ آپ کو جو لینڈ دی گئی ہے اس کا چینج آ جائے گا اب یہاں پہ آپ 6 سنٹی میٹر لکھ دیں گے یہی سٹیپس ہیں کہ سٹیپ 1 میں آپ کیا کریں گے درہ میرمنٹ AB is equal to 6 سنٹی میٹر سٹیپ 2 میں ٹیک پوائنٹ N on AB درہ ایک آرک LM سٹیپ 3 میں ایک پوائنٹ L اور سٹیپ 5 میں کیا ہو جائے گا کہ جوائن P to N سو P N is a perpendicular ٹیک ہے یہ complete ہو چکے question number 4 کا third part اب question number 4 کا ہم 4 part کرتے ہیں 4 part میں ہمیں 8 سنٹی میٹر کی اسی طرح لائنڈ درہ کرنے ہم scale کی help سے 8 سنٹی میٹر تک دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں تک بنتا ہے یہ scale کی help سے یہاں تک 8 سنٹی میٹر بن رہا ہے ٹیک ہے تو یہاں سے لائنڈ درہ کریں گے 8 سنٹی میٹر پھر کیا کریں گے کہ اس کو naming دیں گے اس کو A کہہ لیں گے اور یہ B کتنے کی ہم نے draw کی ہے 8 سنٹی میٹر اور اس سنٹر والے point کو N کہہ لیں گے ٹیک ہے اب کیا کریں گے compass لے کے ہم نے N point پہ رکھنا ہے اس کی needle کو compass سے پھر کیا کرنا ہے ایک arc لگانی ہے یہ ہم نے arc لگا لی arc لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو naming دے لینی ہے اس end کو L کہہ لیں آپ اس کو M کہہ لیں پھر اب آپ نے کیا کریں again compass لے کے M point پہ اس کو رکھنا ہے اس کو زیادہ open کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر ایک arc لگا لینی ہے پھر L point پہ رکھ کے ایک اور arc لگا لیں گے پھر کیا کریں گے کہ ان دونوں یہ دونوں arc ایک دوسرے کو cut کر رہی ہیں اس کو P point کہہ لیں گے اور پھر perpendicular کے طور پہ ہم کیا کریں گے P کو N کے ساتھ step 5 میں کیا ہوگا کہ join P to N اور P N کیا ہو جائے گا ایک perpendicular ہوگا جو کہ ہم نے draw کرنا تھا question number 4 کا 4 part رکمل ہو گیا ابھی ہم اس کا 5th part کرتے ہیں 5th part میں بچا ہمیں 11 cm length دی گئی ہے ہم نے 11 cm کی line draw کرنی ہے پھر اس کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے compass کی help سے پھر سارا کام کرنا ہے یہاں پہ 11 cm کی line draw کرتے ہیں یہ ہے یہاں تک بنے گی 11 cm کی line ٹھیک ہے یہاں 11 ہے تو یہاں سے یہاں تک 11 تک آپ line draw کر لیں پھر آپ اس کو name دیں یہ A point B 11 cm ہے اور center والے point کو ہم کیا کہہ دیں گے کہ یہ N point ہے اب آپ نے پھر again اسی طرح کرنا ہے compass لے کے ٹھیک ہے اور اس سے آپ نے ایک arc لگانی ہے arc لگانے کے بعد آپ نے اس کے end point ہے ان کو name دے لینا ہے یہ ہو گیا L یہ ہو گیا point M ہو گیا ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے compass لینی ہے compass کو آپ نے M point پہ رکھ کے arc لگانی compass کو open کریں زیادہ یہاں پہ ایک arc لگا لیں ٹھیک ہے پھر point L پہ رکھ کے ایک arc لگا لیں دونوں arc جو cut کر رہی ہیں ایک دوسرے کو اس point کو آپ P کہہ لیں یہ point ہے ٹھیک ہے اور اب آپ کیا کریں گے کہ P کو آپ نے N کے ساتھ join کر دینا ہے یہ perpendicular آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ بچہ complete ہو گیا ہے اب اس کے steps of construction لکھیں گے previous question کی طرح یہاں پہ لکھیں گے steps of construction first step لکھیں گے step one step one میں آپ نے کیا کیا تھا کہ ایک line draw کی تھی ٹھیک ہے a b 11 cm کی آپ لکھیں گے draw measurement a b is equal to 11 cm پھر step two میں آپ نے کیا کیا تھا step two draw step three ھیک ہے n point پہ آپ نے ایک draw کی ہے arc پھر آپ نے کیا کیا تھا کہ next آپ نے b point پہ پھر آپ نے ایک arc لگائی تھی step three at point ٹھیک ہے یہاں پہ سوری l point اور m point پہ آپ نے l پہ اور m پہ آپ نے ایک ایک arc لگائی ہے وہ لکھیں گے اب آپ add point m draw an arc above a b ٹھیک ہے a b کے above آپ نے وہ arc لگائی ہے پھر اب آپ نے کیا کیا تھا کہ m پہ لگائی ہے پھر l پہ بھی آپ نے لگائی تھی draw an arc at point l ٹھیک ہے اب step four میں کیا کیا تھا کہ دونوں arc نے ایک دوسرے کو intersect کیا تھا both arc intersect each other at point p p point پہ دونوں ایک دوسرے کو cut کر رہی ہیں پھر آپ نے next کام کیا کیا تھا کہ p کو n کے ساتھ join کیا تھا step five میں لکھ لیں step five join p two n p n is a perpendicular یہ پچھو question number four complete ہو چکا ہے اس کے five part تھے one by one میں نے five parts آپ کو with construction steps کروا دیئے اب question number five کرتے ہیں exercise 10 b question number five a draw a line segment movement a b is equal to nine centimeter take a point c laying outside a draw perpendicular c d to a b اس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک line draw کرنی ہے nine centimeter کی ایک point c لینا ہے a b کے باہر لینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اسے آپ نے ایک perpendicular draw کرنا ہے c d to a b ٹھیک ہے question کا solution start کرتے ہیں question میں بچھا ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے ایک nine centimeter کی line draw کرنی ہے تو ہم کیا کریں کہ scale کی help سے پہلے nine centimeter کی line draw کریں گے یہاں پہ رکھیں گے scale کو اور nine centimeter یہاں تک بن رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک اس کی ایک line draw کر لیتے ہیں nine centimeter کی اس کو ہم a point کہتے ہیں اس کو b کہتے ہیں اور یہاں ہم لکھ دیتے ہیں یہ nine centimeter کی پھر انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے ایک point c لینا ہے outside the a b یعنی a b کے باہر پہ آپ نے ایک point c لینا ہے تو اب ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں point c انہوں نے باہر کہا ہے تو ہم یہاں پہ لیں گے point c یہ point ہم نے c لے لیا ہے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے کہ انہوں نے کہا ہے point c سے آپ نے پھر کیا کرنا ہے ایک arc لگانی ہے arc آپ کی لگے گی compass کی help سے آپ نے یہاں point c پر compass کو رکھنا ہے اور یہاں سے یہاں تک ایک arc لگانی ہے ٹھیک ہے یہ arc آپ نے لگا دی اس کو اب آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ arc آپ کی lm ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے l point پر compass کو رکھ کے ایک آپ نے arc لگانی ہے جیسے ہم نے previous question میں کیا تھا یہاں l پہ ہم point پہ رکھ کے ایک arc لگا لیں گے compass کو زیادہ open کریں گے یہ arc لگا لی پھر آپ نے m point پہ رکھ کے ایک arc لگا لینی ہے یہ لگا لی ٹھیک ہے arc لگانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے دونوں arc جو cut کر رہی ہیں دوسرے کو اس کو point دی کہہ لیں کیونکہ c ادھر ہے کیونکہ ہم نے c d perpendicular draw کرنا ہے تو اس کو d کہیں گے اب یہاں پہ p نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے question میں کہا ہے کہ ایک perpendicular draw کریں c d تو ہم اسے d کہیں گے پھر ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہے point c سے ملا دیں گے d کو c سے ملا دیں گے یہ ہم نے d کو c کے ساتھ ملا دیا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری figure بن چکی ہے جو ہمیں کہی گئی تھی question کے مطابق یعنی a b آپ نے line لینی ہے 9 cm پھر ایک point c لینی ہے outside a b یعنی a b کے باہر لینی ہے یہاں پہ c point لیا ہے c point پہ آپ نے compass کو رکھ ایک arc لگائی l m پھر آپ نے کیا کیا کہ l point پہ compass کو رکھا ایک arc لگائی پھر m point پہ رکھا ایک اور arc لگائی دونوں arc جو cut کر رہی جس point اس کو d کہن لیا ہے پھر آپ d کو c سے join کر لیا یہ ہی perpendicular ہے ٹھیک ہے اب اس کے steps of construction لکھ لیتے ہیں یہاں پہ steps of construction step one میں آپ لکھیں گے graph measurement a b is equal to 9 centimeter step two میں لکھیں گے take a point c ٹھیک ہے outside a b یعنی a b سے ہم نے باہر point لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ c point لیا ہے نا یہ a b تھا اس کے یہ باہر ہم نے لیا ہے اس سے تو اس کو ہم کہیں outside the a b پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے step three میں draw an arc at point c c سے آپ نے ایک arc draw کی ٹھیک ہے step four میں آپ نے کیا کیا تھا draw an arc at point l and again draw arc at point m ٹھیک ہے پھر دونوں arcs دوسرے کو cut کر رہی ہیں تو آپ لکھ لیں both arcs intersect at point d d ٹھیک ہے اب آپ پھر next کام کیا کیا تھا d کو c سے join کیا تھا step five میں لکھیں گے join d to c c d is پھر کیا ہوگا c d ایک perpendicular ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھیں گے perpendicular یعنی c d ہمارا کیا آگیا ایک perpendicular ہے یہی ہم نے اس پہ draw کرنا تھا یعنی question میں کہا گیا تھا کہ آپ نے line draw کر n 9 cm point c لینا ہے اس سے arc لگائی پھر l point پھر compass رکھا پھر ایک arc لگائی دونوں جو arc ہیں وہ point ہے d d کو ہم نے c سے ملایا اور d جو c d اور c ہمارا ایک perpendicular ہے جو کہ ہم نے line a b پہ draw کرنا تھا question number 5 complete ہو گیا ہے channel collection subscribe karen thank you and Allah hafiz